اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آله و صحبه و فارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم بافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغدا كهف الورا مسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم و جبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متلوبه والمتلوب مقصود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكرائي والغربائي واليتامى والمساكین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین سیدنا ابی القاسم محمد بن عبدالله نور من نور الله یا ایها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله کشف الدجا بجماله حصن الجمی خصاله صلو علیہ وآلہ واصحابی وسلم تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک اس میں مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا خیر الانامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ماں سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جس شخص میں تین صفات ہوں اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرماتا ہے کمزوروں کے ساتھ نرمی والدین کے ساتھ محبت و شفقت اپنے محتیتوں کے ساتھ حسین سلوک اسی طرح حضرت عبدالل غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غلام اور ملازم آپ کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کھلاو اور جیسا خود پہنو ویسا ان کو پہناؤ اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو عذاب میں مبتلا نہ کرو ناجر اکرام برے صغیر پاک و ہند کی تاریخ سے جو لوگ واقف ہیں وہ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ برے صغیر میں دین اسلام کی تبلیغ صوفیاء اکرام کے اقوال سے افعال سے ان کی نگاہ پاک کے فیض سے ہوئی ہے اور یہ حکمرانوں کی تلواروں سے یہاں اسلام نہیں پھیلا بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اسلام خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری دنیا میں پھیلا ہے اسلام تلوار سے نہیں پھیلا یہی ویسٹ کے جتنے سکولر تھے وہ جنگ میں جو ہے وہ فلپ ہٹی ہو جس میں ویلیم میور ہو جس میں واشنگٹن ایرونگ ہو یہ جتنے لوگ تھے یہ سارے اسی بات پر زور دیتے رہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے لیکن الحمدللہ ڈاکٹر حمید اللہ سے لے کر ڈاکٹر سعید عمر سعیدی اور نظیر غازی تک اور ڈاکٹر مہین نظامی تک سب نے یہ کوششی جاری رکھی کہ ہم یہ ثابت کریں کہ اسلام تلوار سے نہیں اسلام خلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیلا ہے چونکہ ہم نے تاریخ کو جو پڑا تو نامہین الدین چشتی کے ہاتھ میں ہم نے تلوار دیکھی خاجہ نظام پاک کے دیکھی البتہ علامہ نے ایک بات کہی تھی اس پہ ہمارا یقین ہے اس نے کہا نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا یہ نگاہ کی تیغبازی وہ سپاہ کی تیغبازی تو نگاہ کی تیغبازی جو ہے یہ سپاہ سے بہت زیادہ پرتاثیر ہوتی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام آج جس ہستی کے بارے میں ہماری آج کی جو ممدو شخصیت ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ ملتانی علمِ لدنی اللہ کریم نے ان کو عطا کیا ہوا تھا وہ بھی ولی تھے کیوں نہ ہوتے والدہ جو تھی وہ لوری دیتی قرآنِ کریم کی تلاوت سے اور ناظرین اکرام اللہ تعالی نے ان کو جو خوبیاں جو کرامات عطا کی تھی تیل عرض ان کو حاصل تھی اور اللہ تعالی نے دنیاوی بھی مال و مطال میں کسی کا ان کو جو ہے محتاج نہیں بنایا اللہ تعالی نے بہت خوش الہانی بھی دی تھی اور خوش خلکی تو تھی ہی خوبصورتی بھی تھی وہ جمالیاتی سروتیں جو میں کہا کرتا ہوں وہ بھی اللہ تعالی نے خوب عطا کی تھی آپ کی کرامات تو آج میرے سارے سکولر حضرات بیان کریں گے ان کی جو تعلیمات ہیں ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی انہوں نے فرمایا کہ ایک جنابت زاہری جنابت بدنی ہوتی ہے اور ایک جنابت باطنی ہوتی ہے فرمایا یہ جسمانی جنابت یہ تو غسل سے آدمی اس سے پاک ہو جاتا ہے اور یہ جس طرح جنابت بدنی حاصل ہوتی ہے وہ ہمارے سارے پڑے لکھے لوگ اور سب جانتے ہیں فرمایا دوسری جنابت جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے وہ ہے جنابت قلبی تو لوگوں نے کہا حضرت پھر اس کا کیسے حل کیا جائے اس سے آدمی کیسے پاک ہو تو ارشاد فرمایا کہ عشقوں سے وضو کرنے سے یہ جنابت قلبی دھل جاتی ہے اور کہا یہ بیماری لگتی کیسے ہے تو آپ نے فرمایا صوبت ناجند سے کم ظرف لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جنابت قلبی جو ہے وہ تاری ہو جاتی ہے اور اس سے بچنا بڑا ضروری ہے اور ڈاکٹر سعید عمد سعیدی بہت بچتا ہے اس بیماری سے اور کافی جذباتی ہو جاتا ہے لیکن مجھے یہاں مولا روم یاد آتے آپ نے فرمایا دوست تو پریشان ہو جاتا ہے کہ فلانے مجھے گالی دی فلانے میری غیبت کی تو مولا رومی فرماتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے انسان ہے انہوں نے میری غیبت کی فرماتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہیں ہے موجودہ دور میں انسانوں کی شکل میں شیطان آگئے ہیں تو جب تم یہ سوچ لوگے کہ یہ انسانی یہ شیطان ہے تو پھر تمہارا دکھ کم ہو جائے گا تو ناظرین اکرام بچپن میں بہت عجیب واقعہ ہوا یہ کھیل رہے تھے اور ان کے دادا جان حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے اپنا امامہ شریف اتار کے پاس رکھا ہوا تھا تو یہ آئے کھیلتے ہوئے انہوں نے ان کا امامہ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھ لیا تو ان کے والد حضرت دین عارف رحمت اللہ علیہ نے ڈالٹا کہ یہ تم کیا کر رہے تو انہوں نے کہا نہیں چھوڑ دو یہ اہل یہی ہے اس امامے کا وہ بچپن میں جو امامہ سر پہ رکھا تھا پھر اس کی لاج کیسے نبائی شہانے وقت جو تھے وہ بھی ان کے قدموں میں چل کر آتے تھے اور ان کی عالی ظرفی یہ تھی کہ بادشاہ وقت چاہتا تھا کہ ان کی اور خاجہ نظام الدین محبوب الہی کے آپس میں چپکلش کروا دیں چونکہ اہل اقتدار ہو یا اہل سروتکانوں کے بہت کچھے ہوا کرتے ہیں تاریخ نے یہ ثابت کیا لوگوں کی باتوں پہ ادھر ادھر ان میں آ جاتے ہیں تو بادشاہ نے کوشش کی کہ ان دونوں میں آپس میں میں کس طرح چپکلش پیدا کر دوں لیکن جب آپ ملتان سے دلی تشریف لا رہے تھے تو خاجہ نظام پاک دلی کی حدود سے باہر جا کے آپ کے استقبال کے لیے آئے بادشاہ نے پوچھا حضرت کیسا رہا آپ کا استقبال کہا کہ استقبال ایسا تھا کہ دلی کا سب سے اعلیٰ ترین اعلیٰ ظرفی و شخص تھا اسے میرا استقبال کی اس نے کہا وہ کون کہا وہ نظام پاک تھے تو اس کی وہ ساری جو سازش تھی وہ اسی وقت ہوا ہو گئی اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا قسید و علی آلہی و صحبیہی و بارک و سلک ناظرین اکرام ابتدا کر رہا ہوں جناب فاروق خان سیدی صاحب سے سیدی صاحب حضرت کا مخصر تعرف میں نے آپ کے لیے چھوڑ دیا جی جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب آپ کا آپ کا بہت شکریہ ہے حضرت کتب الاکتاب ابو الفتح شارکن الدین والعالم سہروردی رحمت اللہ علیہ جیسا کہ آپ نے فرمایا مادرزاد ولی ہیں آپ کے بابا جان حضرت مخدوب صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ اور آپ کے جدد امجد شیخ الاسلام والمسلمین حضرت غوث العالم والعالمین غوث بہاو الحق والدین زکریہ سوروردی رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ آپ مادرزاد ولی ہیں اور ابھی شکم بادر میں تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی راستی جن کو رابعہ اثر کہا جاتا ہے اور ام المریدین کہا جاتا ہے وہ جب سامنے آتی تو حضرت غوث العالمین سر و قد ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تو ایک مرتبہ عرض کی بابا جان آپ میرے سسر ہیں آپ میرے بمنزلہ والد ہیں تو آپ کا ایسے کھڑے ہونا میرے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے تو غوث العالمین نے فرمایا بیٹا تیرے شکم میں کتب ہے میں اس کا احترام اور استقبال کرتا ہوں اور اس بچے کی وجہ سے میرا میرے خاندان کا اور سنسلہ سہروردیہ کا نام روشن ہوگا آپ یہ اندازہ فرمائیے کہ حضرت بی بی پاک دامن رحمت اللہ علیہہ سلطان جمال الدین ریاست فرغانہ کے حاکم کی صاحبزادی ہیں اور وہ ملتان تشریف لائے آپ کے بابا اور بی بی صاحبہ خود ملتان آئی غوث العالمین لی آپ کا استقبال کیا پھر عقد ہوا حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہہ نے خود نکاح پڑھا اب آپ اندازہ کیجئے کہ باپ دنیا کا بادشاہ ہے بیٹا دین کا بادشاہ ہے والد جمال الدین خاند صدر الدین سسر بہاود دین بیٹا رکن الدین سبحان اللہ بات یہ کہ جب آپ کی ولادت بہا سعادت ہوئی ہے تو خاندان غوثیہ میں بڑا اعتمام اور احتشام سے خوشیہ منائی گئی مسررتوں کی لہر دوڑ گئی اور حضور غوث العالمین نے دے پناہ خیرات و صدقات کا اعتمام کیا اور خاند صاحب ایک بات بڑی قابل ذکر ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد بی بی صاحبہ رابعہ اثر علیہ الرحمہ کا یہ حکم تھا کنیزوں کو خادموں کو ماماؤں کو کہ میرے بیٹے کے سامنے سوائے اسم ذات اللہ کے کوئی لفظ نہ بولا جائے میرے لخت جگر کے سامنے کوئی اور الفاظ آدھا نہ کیے جائیں یہی وجہ ہے کہ جب حضرت کتب الاکتاب نے بولا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے اللہ کا لفظ نکلا ہے اللہ کا لفظ بہت شکریہ میں ذرا ڈاکٹر سعیدی سے ذرا بات کرلوں علامہ صاحب سعیدی آپ سے اب دو دو ہاتھ کیا کہتے ہیں چار ہاتھ جیسے آپ کی بذل سعیدی صاحب کشف القلوب حاصل تھا اور ایک بات دیکھیں مشترک ہے حضرت سلطان بہو رحمہ اللہ سلطان العارفین ان کی والدہ کا نام بھی بی بی راستی ان کی والدہ ماجدہ کا نام بھی راستی یہ ماں کی صوبت ماں کی تربیت یہ ساری زندگی آدمی کا اندر رہتی ہے تو ایک خاص بات یہ کہ اللہ تعالی ان کو کشف القلوب عطا کیا تھا اور وہ بچپن میں ہی جنتی اور جہنمیوں کے وہ جو جوتیں ادھر ادھر کر دی ہو کیا مسئلہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو الفتح حضرت شاہ رکن عالم حضرت شاہ رکن دین رحمت اللہ علیہ ایک خان کہا کہ صوفی و منتظم ایک مدرسہ کے نازم سماجی درد رکھنے والی شخصیت اور رفاہ عامہ کے کام کرنے والے معروف انسان ہیں حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ ٹھیک اور آپ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مَا لَمْ يَعْرِفْ اَحْوَالَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلُنْ جو حالات زمانہ سے آگاہ نہیں ہے وہ جاہل ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ جس دور میں ہیں اسی دور میں پاک پتن شریف میں شیخ علیہ الدین ہے اور ادھر دہلی میں حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ یہ ایک دلچسپ ایک تکون تھی بابا صاحب کا دور بابا صاحب کا زہر ہے تو اس وہاں ایک مرتبہ ایسے ہوا جو حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سے جو تعلق ہے اس کی کئی جہتیں ہیں ایک کی طرف تو آپ نے اشارہ کر دیا کہ بادشاہ نے پھوٹ ڈلوانے کی کوشش کی جب آپ تشریف لے گئے وہاں پر دلی میں رہے تو وہاں دلچسپ مناظر آئے ایک مرتبہ آپ پالکی میں تشریف لائے تو کچھ معذوری تھی نیچے اترنا مشکل تھا پاؤں میں تکلیف تھی تو اتنی محبت یزرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی ان سے کہ آپ تشریف لائے اور پالکی کے ارد گرد بیٹھ گئے اور وہاں محفل جموی اور وہاں محبت کا اظہار ہوا کیا لوگ تھے اسی طرح ایک مرتبہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ فارغ ہو کر ان کے پیچھے جا کر بیٹھ گئے اور جب یہ نماز پڑھنے سے فارغ ہوئے تو پھر ان سے ملاقات کی پھر ایک مرتبہ خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نماز پڑھ رہے تھے تو یہ پھر انتظار میں آکے بیٹھے رہے ہیں بہمی محبت اسی طرح ایک مرتبہ یہ دلی میں تھے حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرصہ آ گیا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ تو باقاعدہ وہاں محفل سمع ہوئی اور اس محفل سمع میں ایک عجیب منظر تھا اس منظر میں یہ ہوا کہ آپ حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اٹھنا چاہتے تھے انہوں نے دامن سے پکڑا اور کھینچ کر بڑی حمت کے ساتھ بٹھا لیا تو کچھ دیر کے بعد پھر حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد یہ بھی کھڑے ہو گئے اور پورے مجمع کھڑا ہو گئے اور کیفیت میں چلا گئے بعد میں کسی نے پوچھا حضرت عجیب بات ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے تو بٹھا لیا تھا دوسری مرتبہ بجائے روکنے کے آپ بھی کھڑے ہو گئے اب یہ دیکھیں صوفی دوسرے صوفی کا اعتراف عظمت کس طرح کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ وہ عالم ملکوت میں تھے روحانی طور پر تو میرا ہاتھ پڑتا تھا تو میں نے روک لیا دوسری مرتبہ عالم جاباروت میں تھے تو میری دسترس سے وہ بہار تھے اس لیے میں خود بھی اس کیفیت میں چلا گیا اور دلچسپ کیفیت یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ حضرت شاہ رکنے عالم مادرزاد ولی ہیں اور بڑی کرامات ہیں حمید الدین حاکم یعنی وہ شخصیت ہے کہ جو فیض لینے کے لیے ابھی آپ کی ولادت ہی نہیں ہوئی اور وہ ملتان میں آ جاتے ہیں تو یہ ایک کیفیت تھی حضرت یہ پکڑنے والی دامن وہاں تو انہوں نے پکڑا خواجہ نظام پاک کا پکڑا دامن وہاں وہ کیا ہوا کہ بچپن میں بھی دامن پکڑا گیا وہ معزن کو جو پکڑا تھا آپ کے ذہن میں ہے وہ معزن کبھی میں ارز کرتا ہوں ایک اور بات اسی سے ملتے جلتی ایک مرتبہ ایسے تھا کہ حضرت شا رکن عالم رحمت اللہ علیہ بچے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی دادا کی بارگاہ میں تو دادا جی بلاتے ہیں رکن و دین رکن و دین رکن و دین تو تیسری مرتبہ جو ہے وہ ارز کرتے ہیں کہ میں حاضر ہوں تو لوگ کہنے لگے حضرت یہ سامنے بیٹھے ہیں تو آپ اتنی آوازیں دے رہے ہیں آپ اتنی آواز فرمانے لگے ہیں یہ ادھر سامنے بیٹھے ہیں لیکن روحانی طور پر یہ عالم مالا کب سے آگے نکل جاتی ہیں جب میری نظروں سے ہو جال ہوتے ہیں تو پھر اس وقت میں پکارتا ہوں کہ رکن و دین تم کدھر ہو وہاں جی وہ کیا ہوا تھا جی کہ پکڑ لیا موزن کو آزان دینے یہ غواث بہر معرفت واقف رموز حقیقت سبحان اللہ شاہ رکن و دین و العالم رحمہ اللہ تعالی وہ عظیم آستی ہیں جن کو اللہ تعالی نے کسرت خمسہ سے نوازا یہ پانچ کسرتیں ان کی سیرت میں ہمیں نظر آتی ہیں پہلے نمبر پر کسرت العلم دوسری کسرت العبادہ اور تیسری کسرت السخاوہ سبحان اللہ اور چوتھی کسرت السخاوہ کے بعد کسرت القرامہ والخوارک اور پانچویں کسرت الجہد للخلق اللہ کی مخلوق کے لئے کسرت العلم کا آپ حال یہ دیکھ لیجئے کہ بچوں میں قرآن پاک حفظ شروع کیا دادا جان نے بسم اللہ شریف کروائی والد گرامی سے قرآن پاک حفظ کیا روزانہ چار رکو اپنے والد گرامی کو سناتے تھے ایک دن نہر کے کنارے والد گرامی فرمانے لگے کہ تم یہاں پہ بیٹھ کے یاد کرو دیگر طلابہ بھی بیٹھے ہوئے تو حفظ کرتے ہوئے ایک ہرنیوں کا غول وہاں سے گزرا تو ایک ہرنی کا بچہ جب دیکھا تو اس کی طرف ان کی طبیعت مچل گئی اور اسے دیکھتے رہے وہ بھی آپ کو دیکھتا رہا دیکھتے دیکھتے وہ آنکھوں سے اجل ہو گئے آپ کو سبق یاد نہ ہوا دس مرتبہ والد گرامی نے سبق سنا لیکن سبق نہ یاد ہوا تو پوچھا کہ کیا ہوا ہے انہیں انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہرنیاں کوئی گزری ہیں تو بچے کو دیکھا انہوں نے دعا کی اور اس طرف دیکھا تو وہاں سے وہ ہرنی اپنا بچہ لے کے آپ کی بارگاہ میں آگئے اور آپ اس کا ماتھا چومنے لگے حضرت شاہ رکن الدین دودھ پلانے لگے اور پھر اس خوشی میں آپ نے ایک پارا پورا اس دن زبانی والد گرامی کو سنا دیا وہ جو واقعہ آپ بیان فرما رہے ہیں وہ ابھی بچپن کا زمانہ تھا اور معزین جو تھے محمد ان کا نام تھا تو وہ آزان دینے کے لیے حضرت غوث آپ کی مسجد میں جب نکلے تو آپ نے روک لیا بچے تھے آگے ہو گئے تین مرتبہ جب روکا کرتہ پکڑ لیا کرتہ پکڑ لیا تو انہوں نے حضرت بہاوزین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ تعالی غوث العالمین آپ فرماتے ہیں کہ کاری صاحب کہاں جا رہے ہو یہ روک کیوں رہے ہیں کہا جی پتہ نہیں مجھے جانے نہیں دے رہے تو فرمایا بھئی ابھی تو عرش پہ بھی آزان نہیں ہوئی اور تم یہاں پہ ابھی تو آزان کا وقت ہی نہیں ہوا تو بچپن میں جن کی بصیرت و بلاغت اس درجے کی تھی تو پھر جوانی میں اور پھر بزرگی میں ان کا عالم کیا ہوگا حکمت و عمل کا اگلا قسرت دوسری جی قبلہ غریص صاحب اس کے بعد آپ دیکھیں ان کا یہ علم ہے پھر عبادت کی جو قسرت ہے ساری رات عبادت کرتے ہیں فجر کی نماز اور آدو وظائف بعد شروع کرتے ہیں اور زور کی نماز تک اور آدو وظائف جاری رکھتے ہیں عشراق عوابین چاشت حتیٰ کہ دیکھیں آپ کا وسال بھی مغرب کی نماز کے بعد حالت سجدہ میں ہوا حالت سجدہ میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور حدیث پاک ہے کہ جس حال میں دنیا سے جائے گا حشر کے میدان میں اٹھے گا تو اسی حال میں اٹھے گا اور حشر کے میدان میں بھی سجدے سے اٹھیں گے یہ کمال ہے اب دیکھیں کسرت ایک بات انہوں نے بڑی خطرناک بھی کی ہوئی ہے آپ نے فرمایا کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے ایک اس کی جو ہے وہ صورت ہے اور دوسری جو ہے وہ اس کی صفت ہے فرمایا صورت جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ صفت جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری شکلوں کو نہیں تمہارے قلوب کو دیکھتا ہوں صفت باقی رہنے والی چیز ہے اور فرمایا کہ جب قیامت میں لوگ اٹھیں گے تو اپنی اصلی صورت میں اٹھیں گے اور وہ بڑا گربر ہے یہی جو اصل بات ہے کہ تمہاری جو صفت ہوگی نا اسی شکل میں پھر آپ نے مثالیں دی ہیں کہ فلان جو ہے وہ فلان صورت میں اٹھے گا فلان جو چوغل خور ہے وہ اس صورت میں اٹھے گا اور جو اچھی خسلت والا ہے تو وہ نورانی پیکر میں اٹھے گا یہ اصل میں ایک حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا خسال الخیر سلا سمیتی و ستی نخسلہ جو اچھی صفات ہیں اچھی خسلتیں وہ تین سو ساٹھ ہیں اور ان اچھی صفات عالیہ میں سے اللہ کریم نے اگر کسی کو ایک کا بھی عامل بنا دیا تو وہ ایک اسے جنت میں لے جائے گی اور صدیق اکبر میں تین سو ساٹھ اور حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گیا اللہ کریم نے تمہیں تین سو ساٹھ کی تین سو ساٹھ اچھا کہتے ہیں کہ درویش میں نا تین صفتیں ہونی چاہیے کہ اس کے پاس اتنا ہو کہ جو سائل آئے اس کو کچھ دے سکے اور اس کو مٹھا شربت پلا سکے فرمایا اگر شربت نہیں پلاتا وہ باہر جا کے اس کو گالی دیں گے اس کے پاس عقیبت کریں گے لیکن اس دور میں تو شربت پلائیں چاہے پلائیں اس کے بعد بھی عقیبت کرتے ہیں اگلی انہوں نے فرمایا کہ اس کو دین کا علم ہو کوئی علم کے بارے میں اس سے بات پوچھے اور صاحب حال ہو کہ جو اس کے پاس آئے ان کو بھی حال تاری کر دے جی غائی صاحب آپ نے جو اپنی تصوف کی بنیاد رکھی وہ علم پہ ہی رکھی فرمایا پہلے شریعت ہے آپ حضرت نجم الدین کبرہ جو آپ سے پینتالی سال پہلے دنیا سے جا چکے تھے ان کا ایک کال درسن اور سبکن پڑھاتے تھے رازی کے استاد آپ فرماتے ہیں شریعت کشتی کی طرح ہے وَطْطْرِقَةُ قَالْبَحَرَ اور طریقہ جو ہے وہ سمندر اور دریا کی طرح ہے وَلْحَقِقَةُ قَدْدُرَرَ اور حقیقت اس کے اندر جو موتی ہیں دریا کہ وہ وَمَنْ عَرَادَ عَيْنْ يَسِلَ الدُرَرَ جو کوئی ان موتیوں تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ راکبہ فی السفینہ وہ پہلے شریعت کی کشتی میں بیٹھے وَشَرَا فِلْبَحَرَ اور پھر سمندر جو ہے حقیقت کا طریقہ کا اس میں اترے سُمَّ وَسَلَا عَلَادَ دُرَر پھر حقیقت کے جو موتی ہیں ان تک پہنچے گا وَمَنْ تَرَقَ حَاظَتْ تَرْتِيبَ فَلَمْ يَسِلَ عَلَادَ دُرَرَ جس نے اس ترتیب کو ترک کر دیا وہ ان حقیقت کے اسرار و رموز کے موتیوں تک نہیں پہنچ سکتا ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک علامہ اقبال فرماتے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفری کار کشاہ و کار ساز اور پھر کیسے ہیں کہ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوھر بادشاہوں کے خزینوں میں اور جلا سکتی ہے شم میں کشتہ کو موج نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں جی کیا چھپا ہوتا ہے جی کہ یہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے جی بلہ شبہ ایسے ہے دیکھیں جو صوفی ہوتا ہے درویش وہ مخلوقِ خدا سے محبت کرتا ہے اچھا باقیہ مکمل کر لیں نا ذرا کہ پھر کیا ہوا آپ نے کہا نماز پڑھ لیں اٹھ کے نماز پڑھ لیں نماز کا وقت ہے وہ نہیں اٹھا اور اس کے بعد عمارت گری ایک دفعہ آپ ملتان شریف میں ایک سلطان محمد شاہ بادشاہ جو تھا اس نے حملہ کیا وہاں کے حاکم نے بغاوت کی تھی تو اس نے حکم دیا کہ اہلِ ملتان جتنے بھی ہیں جو بغاوت میں شریک تھے ان کو قتل کر دیا جائے تو آپ حضرت شاہ رکنِ عالم رحمت اللہ علیہ مخلوق سے کتنی محبت ہے برہنہ سر اور برہنہ پا اس کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کریں جی سعیدی صاحب وہ حضور صاحب کی امت سے اور مخلوق سے پیار کرتے ہیں الخلق و ایال اللہ جی حضرت والا حضرت شاہ رکنِ عالم رحمت اللہ علیہ کا جو جو لنگر خانہ تھا وہ ہر عام و خاص کے لیے کھلا رہتا تھا اور غریبوں کی دستگیری فرماتے اور آپ کی تذکرے میں لکھا ہے اپنے خلافہ کو مریدین سے اور مریدین سے فرماتے تھے کہ خبرگیری کرو اپنے ہمسائیوں کی اور پورے ملتان میں گھوم پھر کے دیکھو کہ کوئی ضرورت مد ہو نادار ہو مفلس ہو تو اس کی چپکے سے مدد کی جائے کہ ان کے سوا اور تمہارے سوا کسی دوسرے کو اس کا علم نہ ہو سکے آپ کے لنگر خانے سے ہزاروں افراد روزانہ پلتے تھے اور کچھ ایسے گھرانے تھے بہت کچھ کہ جن کے گھروں میں امداد و ایانت پہنچائی جاتی تھی اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ جنہیں امداد دی جائے ان کو بھی نہ بتایا جائے یہ کس نے بھیجی ہے کہا اللہ کی طرف سے آئی ہے اللہ کی طرف سے حضرت ارشد ملتانی کہتے ہیں جو حضرت ممتاز ایشی کے ہم اثر شائر تھے کہ دھونٹے سے بھی نہ پاؤگے ارشد ملتانی بہت بڑا نام ہے صاحب دیوان شائر تھے اور سبات کے نام سے ان کا دیوان ایک دیوان سبات کے نام سے ہے اور وہ شیر ہے کہ دھونٹے سے بھی نہ پاؤگے ارشد جہان میں خوبے وفا و بہر جو ملتانیوں میں ہے وہ ملتانیوں میں جو مرمت پائی جاتی ہے ملتان والے آنے والوں کا کھولے دل سے آپ کی بے شمار کرامات یہ مہران ہوں کہ ایک عورت کا بچہ وہ جو تھا مرا ہوا وہ مر گیا وہاں پہ آئی آپ کے دادا جان کی بارگاہ میں جب باہر نکلی تو شکوا کر رہی تھی کہ میں تو پیر صاحب کے پاس آئی تھی میرا بیٹا ہی مر گیا تو آپ نے کہا کدھر ہے مائی دکھاؤ وہ کیا باقیہ ہے آپ کے ذہن میں جی وہ مائی آئی اور اس نے کہا حضور اس کے لئے دعا فرمائے تو جب کپڑا ہٹایا وہ تو لڑکا مر چکا تھا آپ نے فرمایا مائی یہ بچہ تو رضا الہی سے فوت ہو چکا ہے وہ روتی پیٹتی جانے لگی تو کتب الکتاب کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی یعنی چار پانچ سال کی عمر کے ایسے مہیر الکول اور حیرت انگیز واقعات ہیں اچھا آپ نے فرمایا مائی کیا بات ہے اس نے کہا بیٹا یہ میرا بیٹا تھا اب تک اکلوتا تھا اور یہ مر چکا ہے اور تیرے دادا جان سے دعا کرانے آئی تھی کہ یہ صحت یاب ہو جائے یہ تو مر گیا آپ نے کہا مائی کپڑا ہٹا جب کپڑا ہٹایا فرمایا دیکھ یہ تو زندہ ہے وہ آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگا پہلے اس کے پاؤں حرکت کرنے لگے پھر اس کے دونوں بازوں اور پھر اس نے آنکھیں کھول دی اچھا حضور اسی عمر کا چار سال کی عمر کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا حضور دعا فرمائے میرے اولاد ہو جائے میرے گھر میں چراغ روشن ہو تو حضور غوث العالمین نے آنکھیں بند کی سر جھکایا اور فرمایا مائی میں نے لوہ محفوظ پر دیکھا ہے کہ تیرے نسیب میں تیرے مقدر میں کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے وہ چیختی چلاتی گریہ کنا وہ وہاں سے نکلی تو حضور شاہ روکنی عالم رحمت اللہ نے چار سال کا سن ہے اور اپنی عمر کے ہم مزاج بچوں میں کھڑے تھے کھیل رہے تھے تو آپ نے کہا مائی روتی جا رہی ہے کیا بات ہے اس نے کہا میں یہ بیٹا تیرے بتانے کی بات نہیں ہے فرمایا نہیں نہیں مائی بتا تو دو بتا دو اممہ کیا بات ہے اس نے کہا میں تیرے دادا کے پائی سی دعا کرانے کہ میرے اللہ اولاد مجی عطا فرمائے اور انہوں نے ایسی بات کر دی کہ لوٹیا ڈوب گئی میری میری تمام امیدیں ختم ہو گئی فرمایا کیا کہا دادا نے کہا جی تمہارے دادا نے کہا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں میں نے لوئے محفوظ پہ دیکھا حضرت شارعہ روکنی عالم فرماتے ہیں مائی ایک مرتبہ پھر جا اور یہ الفاظ کہے میرے دادا سے کہ حضور اے غوث زمانہ اگر میرے مقدر میں اولاد ہوتی مل جاتی میں آپ کے پاس کس لیے آتی مجھے مل جاتی اولاد پھر مل گئی پھر اس کو اولاد مل گئی اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک اکبال کہتا ہے یہ علم کا مقصود ہے پاکی اکل و خیرت فقر کا مقصود ہے عفتِ قلب و نگاہ علم فقیح و حکیم فقر مسیح و قلیم علم ہے جو یائرہ فقر ہے دانائرہ حقیقت یہی ہے کہ علا غائی صاحب ایک ولی کا جو منصب ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے بنیادی طور پر کرامات دکھانا مقصود نہیں ہوتا الولی یخرج الناس من ستتن الى ستتہ ولی وہ ہوتا ہے جو چھے چیزوں سے نکال کر بندے کو دوسری چھے چیزیں عطا کر دیں سبحان اللہ پہلی بنیادی چیز ہے من الشک کی الى اليقین شک کی کیفیت سے نکال کر اسے یقین کی دولت اتا فرمائے دوسری چیز ہے من الریای الى الاخلاص ریاکاری جو شرک اصغر ہے اس سے دور کر کے اسے اخلاص کی دولت اتا فرمائے اور جو اخلاص ہے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا العلماء کلہم حالکون الا العاملون علماء حلاق ہو جائیں گے عمل کرنے والے بچیں گے والعاملون کلہم حالکون الا المخلصون اور عمل کرنے والے بھی حلاق ہو جائیں گے وہ ہی بچیں گے جو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرویں گے یہ بنیاد ہے اور تیسری چیز ہے اسی طرح من القبری من القبری الى التوازو ولی وہ ہوتا ہے جو بندے کو قبر سے نکال کے تبازو ملا اسے آجزیو ان کے ساتھ اتا فرما لیتا ہے اسی طرح من الرغبت فی الدنیا الى الرغبت فی الاخرہ دنیا کی رغبت سے نکال کر فکر آخرت اسے اتا فرما لیتا ہے اور اسی طرح من الغفلت الى الذکر غافل دنیا سے نکال کر اسے ذکر اللہ کی دولت سے مالا مال کر دیں اور چھٹی چیز ہے من سوئنیت الى النسیحہ غلط جو انداز فکر ہے اور بری سوچ اس سے نکال کر اسے خدمت خلق اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت میں لگتا ہے اور ہمیں حضرت شاہ رکن الدین والا عالم آپ کی صیرت میں یہ چھے چیزیں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں ایک آدمی آپ کی بارگاہ میں آیا اور اسے عرض کرنے لگا حضور میں کچھ مالی معاملت کے لیے آپ کی جناب میں آیا ہوں اور میرے والد صاحب کا آپ کے والد گرامی کے ساتھ یہ تعلق بنتا ہے آپ نے فرمایا میں نے تیرے والد گرامی سے سورہ الاخلاص پڑی تھی آئے ہاں تو میں نے مولا علی پاک شیر خدا کرم اللہ وجل کریم کا یہ جملہ پڑا ہوا ہے جس نے مجھے ایک حرف کی تعلیم دی اس نے مجھے اپنا مولا میں اس کا خادم ہوں تو اب تم میری مسند پہ بیٹھو اور مجھے حکم کرو آقا بن کے جو تم حکم کروگے میں تمہارے حکم کی تعمیر کروگے اب آپ دیکھیں کہ یہ آجزی انکساری اور یہ انداز اچھا جی کوئی بھی بلی انکساری اس کے بعد آپ نے غرور و تکبر دیکھا کسی سے غرور و تکبر آ جائے تو پھر ولایت کہاں سے آئے ولی کے صاحب کاموس محیط نے چار معنی بتایا ہے ولی کے ایک ولی کا معنی ہے قریب یہ بودھ ہمارے لئے ہوتا ہے ولی کا اریجنل معنی ہے قریب دوسرا معنی ہے محبت کرنے والا یہ اریجنل معنی ہے تیسرا ہے صدیق دوست اور چوتھا ہے نصیر مددگار تو ولی وہ ہوتا ہے جس میں یہ چار صفات پائی جائے جس میں یہ نہ پائی جائے وہ ولی نہیں ہو سکتا میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں پچھلے دنوں میرے ایک سینئر دوست ہیں فیکلٹی کے دنوں نے سوال کی یہ سلسلے کیسے بن گئے ولایت کے چشتی سوروردی میں نے کہا یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح محدثین کے طبقات ہیں مفسرین کے طبقات ہیں فیکی سکول آف تھارٹس بن گئے جی اسی طرف کو کہا کہ سکول آف تھارٹس ہیں ایک اور بات بڑی دلچسپ حضرت کے حوالے سے کہ حضرت محبوبِ الٰہی رحمت اللہ عالی اور حضرت شاہ رکنِ عالم رحمت اللہ عالی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسند سجی ہوئی ہے تو ایک آدمی نے کہا حضرت میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کافی عرصے سے سوال ہے یہ حجرت میں حکمت کیا تھی تو آپ نے فرمایا یہ ان کے بھائی نے سوال کیا حضرت کے جو عزت شاہ رکنِ عالم کے چھوٹے بھائی نے سوچا کہ دو بڑی شخصیات ہے تو میں ان سے سوال پوچھوں وہ جواب بھی کمال ہے جی وہ آپ نے جب اس نے سوال کیا تو حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ عالی اور حضرت شاہ رکنِ عالم رحمت اللہ عالی نے اپنے اپنے ذوق کے کہ اصل میں یہ حکمت یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کمالات تھے جو مخفی تھے جن کا اظہار کرنا مقصود تھا تو اس لئے حجرت کروائی گئی تو حضرت محبوبِ الٰہ اور وہ اظہار اصحابِ صفحہ پر کرنا مقصود اصحابِ صفحہ پر بلکل ایسے اور دوسرا جب محبوبِ الٰہ رحمت اللہ علیہ سے سنا تو پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ کول درست ہے اپنی جگہ پر فرمان میرا خیال یہ ہے کہ مدینہ کے لوگ ناقص تھے اور وہ پہنچ نہیں سکتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی فرمائی اور ناقصوں کو کمال عطا کرنے کیلئے مدینہ طیبہ تشریف اور یہ بھی ایک نسبت ہے آپ کی حضرت شارع اس لئے اشارہ کیا تھا اپنی انکساری دوروں نے انکساری کا اظہار کیا آپ یہاں اس لئے آئے ہیں کہ مجھ پہ خاص ان آیات اور ایک اور بات حضرت شارع اکنی عالم رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ گئے اعادت کرنے کے لئے اور فرمایا یہ اشرہ ذو الحج ہے اور ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ صحیح اور کوشش کر کے حج کرے تو میں حج تو کرنے نہیں جا سکا میں آپ کی اعادت کرنے آیا ہوں تاکہ مجھے حج کا ثواب مل جائے یعنی اتنا بہمی احترام ہوں دل بدست آور حج اکبر اچھا کی اس دور میں اپنا ڈپنی صاحب جتنے بھی ہوتے تھے اولیاء ایک دوسرے کا احترام دیکھے نا بابا صاحب گئے عزت بہاودین ذکریہ ملتانی کا اس سے بڑا نام تھا اور کس طرح آپ اس میں بہمی الفت و محبت یہ رکابتیں اور یہ تو بعد میں شروع ہوئے یہ بہت نہیں یہ تو اسی کی وجہ سے پریشانی ہے اور آج جو خانکائی نظام میں جو یہ پریشانی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے حضرت شاہ رکن عالم بج رہے ہیں چڑاغ دیر و حرم دل جلاو کے روشنی کم ہے اللہ وکر ابھی جو سوال ہوا تھا کہ آج ہمیں نظر نہیں آتے گا اس کی وجہ یہی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ نقلی نوٹ مارکیٹ میں تب چلتا ہے جب اصلی ہو حضور کی رحمت جو ہے وہ تو موجود ہے وہ آپ کا حیر جاری ہے اللہ والے تو موجود ہیں اللہ والے موجود ہیں ہم تلاش نہیں کرتے ہم اتنی محنت نہیں کرتے اور میں اپنے سامین کو یہ نہیں کہ ہم اس میں بیٹھیں حقیقی طور پر ہمیں ہزاروں لوگ روزانہ ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا جو ایمان زندہ ہو رہا ہے مصوب نور کی برکت سے ہے سمان تو یہ بھی ہدایت اور روشنائی کا کام یہ پروگرام الحمدللہ کر رہا ہے یہ سعیدی صاحب سے بھی لے لیں سعیدی صاحب ایک منٹ میں پیغام کیا دیں گے تعلیمات شاہ رکنِ عالم بہاودین زکریہ ملتانی کی روشنی میں آج لوگوں سے کیا کہیں گے جی جناب اطاعتِ خدا اطاعتِ مصطفیٰ خدمتِ خلق آپ نے جو آخری خطاب فرمایا تھا نا ویسال سے پہلے اپنی خانقہ میں جو آخری خطاب فرمایا تھا اس میں فرمایا تھا لوگو یہ دنیا فانی ہے میرے بابا اور میرے دادا یہاں رہے میں اب رخصت ہونے والا ہوں دنیا بے ثبات ہے دنیا ناپائدار ہے تو اب اس سے دل مت لگاؤ اور دنیا میں رہ کر فکرِ آخرت کرو یہ آپ کا آخری خطاب تھا سات جمعہ دل اولا سن سات سو پینتیس ہجری کو آپ کا وصال ہوا حالتِ سجدہ میں اور آپ کے خلافہ کرام میں بڑے بڑے نام ہیں اندازہ کیجئے حضرتِ سلطان التارکین سلطان حمید الدین حاکم رحمت اللہ اور حضرتِ مخدومِ جہاں سید نا جہانیا جہاں گشت رحمت اللہ اور مولانا زہیر الدین محمد بڑے بڑے اکابر اور امائد علماء مشایخ آپ کے خلافہ ہیں آپ سے فیض پانے والے ہیں بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا اور دونوں ڈاکٹر صاحبان آپ کا بھی بہت شکریہ ناظرین اکرام کتاب شفیل نسکے کا وقت ہو گیا سورة العلق کی یہ فضیلت ہے فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص اپنے امور میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو وہ اکیس دن تک نمازِ شاہ کے بعد سورة العلق سات سو مرتبہ پڑے انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی شرط یہ ہے کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بدرودِ پاک جو آپ کو آتا ہو وہ دور پڑے حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمہ اللہ فرماتے ہیں تذکیہ نفس اور بارگاہ جب تک اللہ تعالی کا فضل و کرم شاملہ ہو وعلا آلہ وصحبہ وفارک وسلک وفارک